ہی گیز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ہمیں یہ دو ہیشٹیک سلانے ہیں شیم و نمران ریاض خان وی سٹنڈ وی سٹنڈ محمد آفاق خان یہ چیزیں میں کیوں کر رہا ہوں پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے پھر آپ اسٹنڈ میں اگر حصہ لانا چاہیں تو لے لیجئے گا سب سے پہلی بات یہ کہ دو تین دن ہو گئے جب سے یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو ہمارے الیکٹرونک اور سوشل میڈیا نے ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ علماء کہاں ہیں مولانا فضل ایمان صاحب کہاں ہیں وہ لوگ کہاں ہیں جو اسرائیل کے لیے دعائیں کیا اسرائیل کے خلاف دعائیں کیا کرتے تھے وہ مولوی کہاں ہیں جو فلسطین کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اس پروپیگنڈے میں سب سے بڑھا ناک امران ریاض خان دوسرا ڈاکٹر فضا اکبر اور اس کے بعد چند پولیٹیشنز شامل ہیں اب میرے دوستو کیا ہوا کہ جب ان امران ریاض خان کی آنکھیں کھولی گئے جب پورا ٹرینڈ چلا کہ امران ریاض خان معافی مانگو دو دن تک وہ ٹرینڈ ٹاپ پر رہا تو یہ شخص اپنے بل میں جا کر گز گیا وہاں پر یہ چھپ گیا غیرت کا تقاضی یہ تھا صحافت کا تقاضی یہ تھا مسلمان ہونے کا تقاضی یہ تھا کہ آپ کیمرے کے سامنے آتے یوٹیوب چینل تھا نا پیسے کمانت آپ کے کہتے تھے کہ بھئی میں معافی مانگتا ہوں میں نے وہ پریس کانفرنس نہیں دیکھی تھی لیکن نہیں اس شخص نے دو دن تک ان تمام میڈیا ورلے نے انتظار کیا جب تک امران خان صاحب کا بیان نہیں آ گیا اب امران خان صاحب کا بیان سب کو نظر آ رہا ہے پھر بھی علماء کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں علماء کی ترجمانی کرنے والے مولانا فدر ایمان صاحب نے اگلے دن اپنا صاف مواقف دے دیا لیکن جب امران ریاض خان کو یہ ویڈیوز دکھائی گئیں تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک اور ویڈیو بنا کر اس بات کو ایسا موڑا کہ ایک انسان حیران رہ جائے کہ کوئی اتنا نیچ بھی ہو سکتا ہے ملائزہ کیجئے کنٹری میں جو کچھ ہوا ہے لہٰذا ہم اس بات پہ واضح ہیں کہ ہم فخر افغان باچاہ خان کے سوچ اور فکر کے مطابق امن کے مطابق عدم تشدد کے مطابق ساری دنیا سے نفرت ختم کرنا تشدد بھی اسرائیل کی حیثیت کو تسلیم کریں یا انہوں نے ایک جملہ بولا ہے کہ ہر ایک کی حیثیت کو تسلیم کرنا تو ہر ایک کی حیثیت کا مطلب ہے پاکستان باقی سب کو تو تسلیم کرتا ہے صرف ایک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا لہٰذا وہ یہ ڈیمانڈ یہی ہے کہ آپ اسرائیل کی حیثیت کو بھی تسلیم کریں اور ساتھ بیٹھوئے مولانا صاحب اسبات میں سر ہلا رہے ہیں اس کنورسیشن کے دوران ختم کرنا ہر ایک کی حیثیت کو تسلیم کرنا بیچارے کے ساتھ رہنا یہی ہمارا مقصد ہے اور ہم سمجھ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ان پی والے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور مولانا صاحب سر ہلا رہے تھے او مائے گوڈنس اتنا کوئی جاہل آدمی میں اس طرح کے الفاظ بہت کم استعمال کرتا ہوں اخلاق کے دائرے میں رہتے ہیں میں تھرڈ کلاس جنرلزم جنرلس کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہو آر یو مطلب آپ اس اے ان پی والے کے دل دماغ میں جا کے بیٹھ گئے آپ کو پتہ لگے کہ وہ کیا اسیوم کر رہے ہیں اے ان پی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے ان شخص کا نام تک میں نہیں جانتا ہوں ساتھ میں مولانا فلدر احمان صاحب جو ہے جی ایو آئی سے میرا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے تعلق میرا اس بات پر ہے کہ جب آپ ایک بندے کی سیاست پر بات کرو گے تو کرو میں خاموش رہوں گا لیکن جب آپ اس کے عالم دین ہونے پر بات کرو گے پھر آپ تمام علماء کو گھسیڑ ہو گے تو میں محمد آفاق خان آپ ہر پلیٹ فرم پر دیکھیں گے میں کھڑا رہوں گا ان علماء کے خلاف آپ جتنے بھی الزامات لگائیں خیر بات کی طرف آتے ہیں تو ہوا یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے سر کیوں ہلایا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ایک جملہ ذرا ملاحظہ کیجئے جس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں حسیت جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے اور پاکستان تو اسرائیل کے علاوہ ہر ملک کو تسلیم کرتا ہے اپنی ڈکسنری کھولیں اپنا گوگل کھولیں ذرا سے اپنا دماغ ذرا اگر آپ اس لحاظ سے بات کریں گے کہ آپ کو اس کے دل دماغ کی بات پتا ہے تو میرا جواب سن لیجئے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ امراند ریاض خان صاحب کیا پتا وہ ارمینیہ کی بات کر رہے ہیں آپ کو تو نہیں پتا ہوگا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ارمینیہ جس سے ملک کو بھی تسلیم نہیں کرتا کیا پتا وہ ارمینیہ کی بات کر رہا ہو تو آپ کی ایک بات کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کی طرح تھرڑ کلاس نہیں ہوں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر مولانا فلدر ایمان صاحب نے سر ہلا ہے تو اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر لی آپ کو مولانا فلدر ایمان صاحب کی بیانات نظر نہیں آتے وہ ٹی وی سٹیشن پر چینل پر آ کر نیشنل ٹیلیویزن پر آ کر سڑکوں پر آ کر بینرز لگا کر لوگوں کو جمع کر کے ایک انسان جو بیانات دیتا ہے جس کے بیانات سے یوٹیوب بھرا پڑا ہے جس کا اسرائیل کے لیے یہ سب سے پہلا موقف ہی ہے جب بھی آپ اپنی و ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اسرائیل کے لیے آپ باتیں کیا کرتے تھے آپ یہ بولا کرتے تھے اب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا اب آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا اب آپ کی آنکھیں اتنی بند ہو چکی ہیں کوئی تو غیرت کا تقاضہ کریں کوئی تو صحافت کی یہ جو لیول ہے اس کو اتنا مت گرہیں اور جو پی ٹی آئی والے بینے بھائی ہیں ان کا پورا حق بنتا ہے وہ تو سیاست ہے وہ تو کریں گے ان سے تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے سیاست کا کام یہ یہ کہ آپ کو د مسلمان ہونے کا تقاضہ یہ ہے اچھے مسلمان ہونے کا تقاضہ ہے کہ عمران خان ہو یا مولانا صاحب جو اچھا کام کرے جو کہ امت کے لیے اچھا ہو اس کے لیے ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے آخر میں بات کریں گے اس دوسری عورت کی ذرا یہ ملائزہ کیجئے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے اس نے کہا کہ نمبر ون چینل مولانا فضل عیمان صاحب کشمیر کے میٹی کے یہ کسی جنرلزم میں آپ لوگوں کی جنرلزم کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہونا چاہیے دو سال ہو گئے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ کسی جیو آئی والے کو بلاتے کسی پی ٹی آئی والے کو بلاتے اور پھر آپ ان دونوں سے کہتے کہ مولانا صاحب آپ نے کیا کیا دو سال میں کہتے کہ آپ نے کیا کیا آپ اب تک وہیں گسی ہوئی ہیں اور ٹائٹل دیکھیں کہ فضا اکبر ورسز مولانا فضل عیمان صاحب میں سمجھا کہ مولانا فضل عیمان صاحب ان کے چینل میں آگئے نہیں یہ خود ہی ایک بندہ مقابلے میں موجود ہی نہیں اپنی طرف سے مقابلہ بھی کر رہی ہیں اپنی طرف سے جیت بھی رہی ہیں اپنی طرف سے ان کو خاموش بھی کر رہی ہیں سامنے سے کوئی آپ کو ہوگا تو جواب دے گا نا خیر بات دراصل یہ ہے ڈوکٹر صاحبہ ہونا یہ چاہیے تھا آپ اپنے آپ کو ڈوکٹر بھی گیتی ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ مولانا فضل عیمان صاحب نے چلو آپ کی خوشی کے لیے مان لاتے ہیں کہ کرپشن کر لی کچھ نہیں کیا دس سال سوئے رہے ٹھیک ہے وہ تو سب مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں میں بھی آپ کی خوشی کے لیے مان رہا ہوں اب آپ یہ بتائیں کہ دو سال میں اس حکومت نے کیا کیا ہے میری اس حکومت سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے لیکن آپ مجھے بتائیں آپ جنرلسٹ ہیں آپ یہ کہیں کہ دو سال میں دیکھیں انہوں نے یہ کر دکھایا مولانا فضل عیمان صاحب نے دس سال میں یہ نہیں کیا تو میں آپ کو نمبر ون تب مانوں گا آپ کو تو ابھی پتا بھی نہیں ہوگا کہ کشمیر کمیڈی کے اس وقت چیرمن کون ہے کشمیر کمیڈی اس وقت کیا کر رہی ہے آپ مجھے بتائیں کہ کشمیر دو سال میں پی ٹی آئی کی حکومت میں جو اس وقت کشمیر کمیڈی کے چیرمن ہے انہوں نے کشمیر کا کتنا حصہ پاکستان کے حصہ میں لے لیا نو you can't talk about this because you know you have done nothing end of the day all I would say is کہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے یہ ہے اچھا ایک اور پوائنٹ میرے پاس یہ بھی تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلے مولانا اسرائیل کے خلاف بولتی ہے you ae کے خلاف کیوں نہیں بولا اوہ بھائی پریس کونفرنس ایک دفعہ دیکھ لیں خدا کا واسطہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اس ہیش ٹیک میں میرا ساتھ نبائیں گے اس ہیش ٹیک کو دوبارہ ٹاپ ٹرنڈ پر لے کر آئیں گے ہم تب تک خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم تب تک چپ نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ شخص خود نہ کہے کہ ہاں میں علماء سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے ان کے جذبات کو مجروح کیا ہے میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے اس جو ہے پریس کونفرنس کو نہیں دیکھا تھا آخر میں یہ بھی میں چیلنج کروں گا کھلا چیلنج ہے مجھے ٹی وی پہ آنے کا کوئی شوق نہیں ہے اگر میں اپنا شوق مکمل کر چکا ہوں پاکستان میں لیکن ڈاکٹر فیزا اکبر امران ریاض خان اگر چاہیں مجھ سے لائف ڈیبیٹ کرنا چاہیں میں اپنی باتوں کا دفاع تیار ہوں کیا آپ اپنی بات کا دفاع کر سکیں گے کیا آپ میرے جیسے ایک عام سے انسان کے سوالات کے جوابات دے سکیں گے جو کہ آپ ہی کی ویڈیو سے میں بناوں گا اگر نہیں تو شیمونی جنرلیزم and shame one of you for being the TV presenter and so called number one journalist i hope everything is sorted now so please make sure you share this video as much as you can thank you very much, take care Allah Waveez